بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ کا رکو نمبر بائیس اور دوسرے پارے کا رکو نمبر چھے چل رہا تھا اس کی یہ آئیت چل رہی ہے یہ والی آئیت چل رہی تھی اس سے پہلے کی آئیت کی تفسیر ہو چکی ہے فرمایا تم میں سے جب کسی پر موت کا وقت آئے تو اس پر یہ بات لکھ دی گئی ہے اس کو یہ حکم دے دیا گیا ہے ان تارہ کا خیرن اگر وہ خیر چھوڑ کر جا رہا ہو یعنی اس کے پاس مال بھی ہو تو کیا اس پر لکھ دیا گیا ہے الوسیت للوالدین والاقربین بالمعروف کہ وہ وسیت کرے والدین کے لیے اور قریبی رشداروں کے لیے بھلے طریقے سے یعنی عرف کے موافق یعنی اس طرح سے وسیت کرے کہ کسی پر ظلم زیادتی نہ ہو حقاً علی المتقین یہ وسیت حق ہے یعنی لازم ہے پرہزگار لوگوں پر یہ اصل میں اسلام کا ایک حکم تھا جس کو اسلام نے منسوخ کر دیا کہ پہلے زمانے میں بے اتدالیاں بہت ہوتی تھیں میت کے دنیا سے جانے کے بعد گراست پر لڑائی جھگڑے ہوتے تھے تو ابتدا میں اسلام نے یہ آرڈر دیا تھا کہ مرنے والا خود یہ متعین کر دے کہ کس کو کتنا حصہ دینا ہے لیکن بعد میں اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبردار وارث کے لیے کوئی وسیعت نہیں ہے یعنی جو آپ کے ارشدار ہیں قریبی جن کو وراثت میں حصہ ملتا ہے ان کے لیے کوئی وسیعت نہیں ہے جائز نہیں ہے وسیعت کیونکہ اللہ تعالی نے ہر وارث کا حصہ خود متعین کر دیا ہے سورہ نسا کی جو آیات ہیں جو ہم انشاءاللہ آکے سورہ نسا میں پڑھیں گے اس میں اللہ تعالی نے خود بتا دیا والدین کو کتنا ملے گا اب اولاد کو کیا کچھ ملے گا تو اب وسیعت جو جائز ہے وہ وارثوں کے علاوہ کے لیے جائز ہے ایک بات نمبر دو وہ بھی ون تھرڈ کے اندر اندر جائز ہے ون تھرڈ سے زیادہ میں جائز نہیں ہے وہ یہ بھی صحیح احادی صحیح بات ثابت ہے اور پوری امت کا اس پر اجمع ہے یعنی آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد کسی کو میری وراثت میں حصہ ملے تو پہلی بات کہ وہ آپ کے وارثین میں نہ ہو یعنی آپ کی بیوی آپ کے والدین آپ کی اولاد میں سے نہیں ہونا چاہیے وہ ان کے علاوہ کوئی اور ہو جس کا آپ کے مرنے کے بعد وراثت میں حصہ بنتا ہی نہیں ہے وہ ہونا چاہیے دوسرا اس کو بھی ون تھرڈ بھی بہت زیادہ ہے لیکن ون تھرڈ تک اجازت ہے اس سے زیادہ کیا آپ وسیعت نہیں کر سکتے کیونکہ پھر اس میں آپ کے اپنے وارثوں کا حق مارا جاتا ہے تو یہ دو شرطیں اسلام نے بیان کی بحلال یہ ابتدائی حکم تھا فرمایا کہ تم میں جب کسی کی موت کا وقت ہو اگر پیسہ ہو تو اسے چاہیے اپنے والدین اور رشداروں کے لیے وسیعت کرے وہ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ پس جو شخص اس وسیعت کو تبدیل کر دے گا سننے کے بعد یعنی کسی نے میت کو دیکھا کہ وہ اس نے وسیعت کی ہے کہ فلاں 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 کو دے دینا اور آپ نے سنی بھی اور بعد میں آپ نے اس کو تبدیل کر دیا تو ظاہر ہے مرنے والا تو دنیا سے چلا گیا اللہ فرماتے ہیں اس کو گناہ نہیں ہوگا لیکن جو اس کو سننے کے بعد اس میں تبدیلی کرے گا اپنی طرف سے فَإِنَّمَا اِفْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ تو اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہوگا جو اس میں تبدیلی کرتے ہیں اِنَّ اللَّهَ سَمِعُنْ عَلِيمَ اللَّهَ سُننے والا اور جاننے والا ہے فَمَنْ خَافَ مِمْ مُوْسِنْ جَنَفَنْ ہاں جس شخص کو یہ خوف ہو وسیعت کرنے والے کی طرف سے جنفن کیسے غلطی ہوئی ہے جنف کہتے ہیں حق سے میالان یعنی حق سے ہٹنا اَوْ اِثْمَنْ یا اس نے گناہ کیا ہے جنف اور اثم میں فرق یہ ہوگا کہ جنف کہیں گے کیونکہ جنف کو اسم کے مقابلے میں ذکر کیا ہے تو اسم کہتے ہیں گناہ یعنی جان کر غلطی تو اب جنف کا ترجمہ یہاں پر یہ ہوگا کہ غلطی سے غلطی یعنی جان کر غلطی نہیں کی اس کو پتہ نہیں تھا مسائل کا اس نے ایسی وسیعت کر دی جو شریعت کے خلاف ہے یا اس میں کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ اگر جس کو یہ خوف ہے کہ وسیعت کرنے والے نے غلطی کیے تو بعد میں کسی نے ان کے درمیان اصلاح کر دی یعنی اس وسیعت میں ایسی چینجنگ کر دی فَلَا عِثْمَ عَلَيْهِ تو ایسی چینجنگ کی اجازت ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمَ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمَ اب دیکھیں اس آیت میں جو اصل حکم تھا وہ تو بھارال منسوخ ہو گیا ہے کیونکہ اللہ نے وارثوں کے حصے متعین کر دیئے لیکن اس آیت کا اتنا حصہ باقی ہے کہ ون تھرڈ کے اندر وسیعت کرنا جائز ہے تو لہذا اس میں اللہ نے تعقید کیے کہ جو مرنے والا وسیعت کرتا ہے تو اس کی وسیعت کے مطابق اس کے مال کو تقسیم کرنا واجب ہے یعنی ون تھرڈ کی بات ہو رہی ہے کیونکہ ون تھرڈ کے علاوہ میں تو یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے ون تھرڈ کی حد تک اس آیت پر عمل جائز ہے لیکن وہ بھی والدین کے لیے نہیں بلکہ وارثوں کے علاوہ کسی اور کے لیے تو اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی اس قسم کی وسیعت کرے گا اگر اس نے بعد میں کسی نے تبدیل کر دی تو یہ گناہگار ہوگا اس لئے یاد رکھیں جو بھی وسیعت کرتا ہے تو اس میں تبدیلی کے آپ کو اجازت نہیں ہے لیکن اللہ نے دو سورتوں میں اجازت دے دی کہ وسیعت کرنے والے سے غلطی سے غلطی ہو گئی ہو یا جان کر اس نے ظلم کیا اور کسی وارث پر تو آپ چینجنگ کر سکتے ہیں تو آج کے یعنی غلطی سے غلطی کیسے ہو سکتی ہے اس کو مسائل کا علم نہیں تھا جیسے آج بہت سے لوگ دنیا سے جاتے ہیں اور وہ کیا کر دیتے ہیں کہ جی میری بیٹی کو اس میں سے اتنا دے دینا حالکہ بیٹی کو نہیں دے سکتے بیٹی کا تو جو حق اللہ نے متعین کیا وہ دے سکتے ہیں یا اس نے کہا جی میری بیوی کا یہ سارا مکان میرے مرنے کے بعد میری بیوی کے حوالے کر دینا بس اسی کا ہو گیا تو یہ بھی غلط ہے اس کا تو جو حصہ بنتا ہے اللہ نے متعین کر دیا یا یہ کہہ دیا میرے فلاں بیٹے کو یہ سب کچھ اتنے پیسے میرے بیٹے کو دے دینا یہ بھی ناجائز ہے تو ایسا کوئی ناجائز کام کسی نے کیا ہو جان کر کیا ہو یا غلطی سے کیا ہو تو پھر اس کو تبدیل کیا جائے گا اور اسلحہ بینہ ہم اس طرح سے تبدیل کیا جائے گا کہ اسلحہ کا اس میں پہلو نکلتا ہو کسی پر ظلم اور زیادتی نہ ہوتی ہو تو یہ تو اس رکو کی تفسیر تھی جو میں نے بیان کی اس رکو میں ہمیں اسباق کیا ملتے ہیں پہلا سبق تو بہت امپورٹنٹ سبق ہے وہ کیا ہے اسلام چند رسومات کا نام نہیں ہے آج ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگوں نے چند رسومات پر اسلام کا لیول لگا دیا ہے بلکہ اسلام نام ہے اپنی عملی زندگی میں اپنے عقیدے کو درست کرنا اور اپنے عامال کو درست کرنا عقیدے میں کیا ہے اللہ پر ایمان آخرت پر ایمان فرشتوں پر ایمان اللہ کی آسمانی کتابوں پر ایمان پیغمبروں پر ایمان یعنی صرف عمل کو فوکس نہیں کرنا پہلے نظریہ کو فوکس کرنا ہے دوسری بات یہ پھر اس میں اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ عامال میں اللہ کے حقوق اور اللہ کے بندوں کے حقوق تو یہاں اللہ نے اپنے بندوں کے حقوق کو پہلے ذکر کر دیا اور اس میں پیسہ خرش کرنا کیونکہ بندوں کے حقوق زبانی تلافی تو لوگ ادا کرنے کے لئے تیار ہوتے ہیں جیسے میں اکثر غیر مسلموں کی مثال دیتا ہوں نا کہ تھینکیوں سے بات شروع کرتے ہیں تھینکیوں پر ختم کرتے ہیں مسکرات کے بات کرتے ہیں پیسہ نہیں خرش کرنے کے لئے تیار ہوتے تو یہ بھی ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات بھی صدقے میں داخل ہے ان تلقا اخاکا بیوجہن تلیغ کہ اپنے بھائی سے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملو خندہ پیشانی کے ساتھ ملو تو یہ بھی صدقے کی ایک قسم ہے لیکن صرف اتنا کافی نہیں ہے اسلام نے جو ہمیں نظام دیا ہے اس نظام میں آپ پر مالی ذمہ داری ہیں بہت ساری ڈالی ہیں اسلام نے آپ کو اپنے والدین کو بھی کھلانا ہے بیوی بچوں کو بھی کھلانا ہے اگر بہن بھائیوں میں کوئی غریب ہے اس پر بھی خرش کرنا ہے پڑوسیوں کا بھی خیال کرنا ہے اپنی قوم اور ملک اور ملت کا بھی خیال کرنا ہے تو اس کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے رشداروں کو بھی دینا ہے یتیموں کو بھی مسکینوں کو بھی اور مسافروں کو بھی اور اگر کوئی مانگنے والا ہے مستحق ہے تو اس کو بھی دینا ہے غلاموں کو آزاد کرانے میں دینا ہے تو یہ پریکٹیکل مسلم بننا ہے ہم نے صرف چند رسومات کے مودر کر کے نماز پڑھ لی یا مودر کر کے نماز پڑھ لی انہی مسائل میں نہیں الجھے رہنا تو یہ ہمارے لیے بہت اہم آیت ہے کہ ہم اس پر کتنا عمل کر رہے ہیں اور نماز قائم کرنی اور رزقات دینا ہے یہ اللہ کا اللہ کا حق ہے اور پریکٹیکل مسلمان کی اللہ نے ایک علامت بیان کی ہے وَالْمُوْفُونَ بِعَادِهِمِ دَعَاهَدُ ایگریمنٹ کو پورا کرتے ہیں یہ اور ایک اہم ترینی یعنی حکم جس کو آج لوگ فالو نہیں کر رہے یہ ہے کہ جب کوئی ٹینشن والا کام ہو یعنی کوئی ٹینشن پہنچے اللہ کی طرف سے کوئی مشکل پہنچے تو صبر کرنا ہے وَاوِلَا نہیں کرنا آج نوحہ کرنے کو اور اس طرح کے جو رونے پیٹنے کو اور ماتم کرنے کو عبادت سمجھا جانے لگائے صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت پر رونے اور پیٹنے والی عورتوں پر لانت فرمائی عورتوں کا ذکر اس لیے کہ عام طور پر وہ زیادہ روتی پیٹتی ہیں تو ہم نے دیکھا ہے اپنے بزرگوں کے گھروں میں کہیں میت ہوئی ہے تو گھر میں یعنی کمرے سے باہر خواتین کی آواز نہیں نکلتی لیکن ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ وہ گلی محلے میں چیخ و پکار ہو رہی ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گریبان چاک کرنے والی پر اور میت میں چیخ و پکار کر کے رونے پیٹنے والی عورتوں پر لانت فرمائیے ایک صحابیہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ان کی بچے کا ان کے بچے کا انتقال ہو گیا تو وہ قبر پر کھڑی ہوئی بہت زیادہ رو رہی ہیں جزا فضا کر رہی ہیں اپنے بچے کی قبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ان خاتون کو نہیں پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو آپ نے ان کو فرمایا کہ سبر کرو سبر تو وہ کہنے لگی میں آپ مجھے سبر کی تلقین کرتے ہو آپ کو وہ مسئیبت گزری نہیں ہے جو مجھ پر گزری ہے یعنی وہ بتانا چاہ رہی تھیں کہ اگر آپ پر وہ پریشانی آتی ہے جو مجھ پر آئی ہے تو آپ مجھے سبر کی تلقین نہیں کرتے میں بہت غمزدہ ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کہ چلے گئے ان کی یہ بات سنکے کسی نے بتایا کہ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو تمہیں نصیحت کر رہے تھے وہ فوراں گھورائی ہوئی آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کیا یا رسول اللہ میں اب صبر کروں گی تو آپ نے فرمایا انما صبر عند الصدمة الاولى صبر اس وقت کیا جاتا ہے جب صدمہ پہنچے یعنی کچھ دنوں بعد تو صبر آئی جاتا ہے سب کو تو اسلام میں صبر ہے چیخ و پکار نہیں ہے رونا پیٹنا نہیں ہے ہر ایک کے سامنے اپنے دکھڑے سنانا آج دیکھیں نا لوگوں کیا ہے شکر کی بات ہی زبان پہ نہیں آتی ہے ٹھیک ہے غم میں انسان کے آنسو بھی نکلتے ہیں تھوڑا بہت آواز بھی نکل آتی ہے اس کی لیکن جو بے سبری آج ہو رہی ہے اور ٹینشن اور ڈپریشن اور اسٹریس میں جا رہے ہیں لوگ ڈپریشن کے مریض بن رہے ہیں آپ دیکھیں یہ ڈپریشن کی گولیوں کی یہ جو ڈپریشن کے جو علاج ہے نا ڈپریشن کے مریض یہ بڑھتے جا رہے ہیں ان کی گولیاں بہت زیادہ میڈیکل سوروں پہ بک رہی ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمان اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکام پر عمل نہیں کرتا اور پھر اللہ نے میدان جنگ میں ڈٹنے کی بھی ترغیب دی ہے کیونکہ اسلام کے دفع کے لیے قوت اور طاقت اور لڑائی ضروری ہے آپ کو دنیا میں آرام سے نہیں پنپنے دیا جائے گا تو اس لیے اللہ نے ان لوگوں کو جو اللہ کے لیے لڑتے ہیں ان کی بھی فضیلت بیان کی کہ جب وہ ان کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے تو میدان جنگ میں وہ ڈٹتے ہیں لڑتے ہیں مسلم کی علامتیں ہیں اللہ نے فرمایا اولئے کے اللہ صدقو یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان کے دعوے میں اور نیکی کے دعوے میں سچے ہیں اسی میں جو علمی نقطہ جس کی تفسیر میں بیان کر چکا ہوں اسلام کا نظام ہے قصاص برابری دنیا میں اس قانون کو فالو نہیں کیا جاتا دیکھ لیں دنیا کس جنگ و جدال کا شکار ہے جو جنایت کرنے والا ہے جرم کرنے والا ہے اس پر طرز کھایا جاتا ہے تو اسلام میں صرف گردن کا یعنی خون کا بدلہ خون نہیں ہے بلکہ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ہے ہم انشاءاللہ وہاں تفصیل سے پڑھیں گے وَكَتَبْنَ عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْعُذُنَ بِالْعُذُنِ وَالْسِنَّ بِالْسِنِّ وَالْجُرُوحَا قِصَاصِ قرآن کہتا ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ کان کے بدلے کان ناک کے بدلے ناک دانت کے بدلے دانت کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی تو جس کی آنکھ پھوڑی ہے اس کو یہ رائٹ ایش اسلام نے حق دیا ہے کہ وہ بھی اس کی آنکھ پھوڑ سکتا ہے جس نے آپ کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے کسی نے آپ کا دانت توڑ دیا تو آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ بھی اس کا دانت توڑ سکتے ہو تو یہ قصاص کا نظام ہے اسلام کا اس کی تفصیل فقہ کی کتابوں بھی ملتی ہے خود سے دانت ماتنہ توڑنا شروع کرتے ہیں ایسا نہ ہو کہ اس نے دانت توڑا ہو آپ اس کے دانت توڑنے کے چکر میں پورا جبڑا ہی نہ توڑنے ہو اس کا تو یہ ذرا کسی ڈاکٹر سے رابطہ کیجئے گا اس بارے میں بلکہ عدالت سے رابطہ کریں اور اللہ نے ایک حکمت بیان کی ہے یہاں ایک علمی نکتے کی بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے فرمایا جب تم قاتل کو اگر معاف کر دیتے ہو اور دیت اس پر لاغو کرتے ہو تو اب زیادتی نہیں کرنی اس کے ساتھ کیونکہ ایک دفعہ جب معاف کر دیا تو اب بار بار اس کو تانے دینے کی اجازت نہیں ہے اب تمہارا کام ہے تمیز سے اس سے دیت کا مطالبہ کرنا یہ اصول ہر جگہ لاغو ہوتا ہے کہ کسی سے کوئی بھی جرم ہوا ہو جب آپ نے ایک مرتبہ اس کے جرم کو معاف کر دیا تو اب بار بار اسے اس جرم پہ عار نہ دلائیں اسے جو ہے نا وہ تیش نہ دلائیں اس پہ یا تو معاف نہ کرتے جب کر دی آئے تو پھر جو تیہ ہوئے نا اب اسی کے اندر رہنے کی کوشش کریں اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُلِي الْأَلْبَابَ اقل والو تمہارا لئے قصاص میں حیات ہے اب دیکھیں بظاہر تو قصاص میں موت ہے جو اقل پرس لوگ ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم قاتل کو اگر ہم قتل کر دیتے ہیں تو کیا فائدہ اس نے بھی ایک انسانی جان کو قتل کر کے ہلاک کیا تو ہم بھی اس کو قتل کر کے وہی کام کر رہے ہیں تو یہ اقلی دلائل دے دے کے وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک انسانی جان تو دنیا سے چلی گئے اس کے بدلے میں ایک اور انسان کو قتل کرو تو یہ تو انسانیت کا بچانا نہ ہوا اس اشکال کا اللہ نے جواب دیا ہے کہ تمہیں قاتل کو جو ہم قتل کرنے کا حکم دے رہے ہیں تو اس قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے تم یہ نہ دیکھو ایک آدمی قتل ہوا تو اس کے بدلے میں دوسرا بھی قتل ہی ہو رہا ہے تو یہ کون سا بڑا کام ہو گیا آپ نے زندگی تو نہیں بچائی تو اللہ فرماتے ہیں زندگی بچ رہی ہے اس میں بظاہر ایک انسان مرتبہ نظر آ رہا ہے لیکن انسانیت کی حفاظت ہو رہی ہے اس میں اگر اس کو قتل نہیں کرو گے دنیا میں قتل پھیلے گا اور بہت سارے لوگ مریں گے تو ان کی حفاظت کے لیے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور اس میں ہمیں وسیعت کے تاقید کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص شریعت کے مطابق وسیعت کرتا ہے تو اس کی وسیعت کو لاغو کرنا یہ باد والوں پر فرض ہے وسیعت کے میں نے حکام تو آپ کو بیان کر دی ہے کہ ون تھرڈ سے زیادہ جائز نہیں ہے اور رشداروں کے لیے جن کو وراست میں حصہ ملنا ہے ان کے لیے بھی وسیعت جائز نہیں ہے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لفظ وسیعت کا نہیں ہوتا لیکن عمل وسیعتی ہو رہی ہوتی مثال کے طور پر ایک شخص یہ کہتا ہے وسیعت کا لفظ استعمال نہیں کرتا وہ کہتا ہے بھائی بیٹا یہ گاڑی میری ہے لیکن میرے مرنے کے بعد تم ہی استعمال کرنا ہے اس کو اور تمہاری ہو گئی تو یہ وسیعتی ہے تو آپ نے اپنی اولاد کو جو کچھ دینا ہے زندگی میں آپ دے سکتے ہیں اور زندگی میں دے کے ہینڈ آور کرنا ضروری ہے ان کے قبضے میں دینا ضروری ہے زمانی کلامی سے اسلام میں ایک چیز ٹرانسفر نہیں ہوتی حتیٰ کہ ڈاکومنٹ بنانے سے بھی نہیں ہوتی ہینڈ آور کرنا پڑے گا مکان اگر آپ اپنی اولاد کو زندگی میں دینا چاہتے ہیں تو مکان ان کے قبضے میں دینا پڑے گا مثال کے طور پر باپ چاہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو یہ فلیٹ دے دوں تو فلیٹ میں یہ ہوگا یہ مکان دے دوں تو باپ کو چاہیے کہ وہ سارا سمان گھر سے نکالے اور اس میں بیٹا اپنا سمان ڈالے اور باپ خود بھی تھوڑی دیر کے لیے گھر سے نکل جائے تو جب بیٹے کا سمان اس گھر میں آئے گا تو یوں سمجھا جائے گا کہ بیٹے کا اس مکان پہ قبضہ ہو گیا ہے کیونکہ مکان قبضے میں ایسے نہیں لیا جاتا کہ مٹھی میں آپ کسی کے مکان کو رکھ لیں بلکہ مکان کا قبضہ اسی طرح سے ہوتا ہے کہ جس کا سمان ہوتا ہے اسی کا قبضہ سمجھا جاتا ہے تو اس لئے ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کو اپنی اولاد کو کوئی گفت دینا چاہتے ہیں مکان کی صورت میں تو پھر آپ کو اپنا سمان گھر سے باہر نکالنا پڑے گا پھر بے شک دوبارہ ڈال دیں بعد میں ایک دفعہ قبضہ دینا پڑے گا اور اگر آپ اس ٹینشن سے بچنا چاہتے ہیں تو سمان سمیت مکان ہبا کریں آپ یعنی آپ اپنے بیٹے سے کہیں یا بیٹی سے کہیں جس کو بھی دے رہے ہیں کہ بھئی یہ گھر میں جتنا سامان ہے اس سامان سمیت یہ گھر تمہارا ہو گیا اور پھر باپ تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر چلا جائے بیٹا گھر میں آ جائے گا تو اس کا قبضہ سمجھے جائے گا پھر بے شک باپ دوبارہ گھر میں آ جائے تو یہ آپ کو تکلف کرنا پڑے گا کیونکہ قبضے کے بغیر ملکیت تمام نہیں ہوتی یعنی خرید و فروخ میں نہیں ہبا میں گفت میں اس کی مثال ایسے کہ کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ جو پگڑی میں نے پہنی وی ہے کسی سے بھی کہتا ہوں یہ میں نے آپ کو گفت دے دی تو وہ نہیں ہوگی جب تک میں اٹھا گے آپ کے ہاتھ میں نہیں پکڑاؤں گا تو اسی طرح گھر کا قبضہ سمجھا جاتا ہے جس کا سامان گھر میں پڑا ہوتا ہے وہ قابض سمجھا جاتا ہے تب ہی تو آپ دیکھیں نا کرائیداروں کے پھڑے ہو رہے ہوتے ہیں یار مکان خالی کرو تو مکان خالی کا مطلب ہمارے قبضے میں دو اور قبضے میں کیسے اپنا سامان یہاں سے باہر نکالو تو یہ تکلف کرنا پڑے گا رہا یہ مسئلہ کہ اولاد کو زندگی میں کوئی چیز گفت میں دینا جائز ہے یا نہیں تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب اپنی اولاد کو زندگی میں کچھ بھی دیں گے تو شریعت میں اولاد میں برابری کا حکم ہے اور اس میں بیٹے اور بیٹی میں آپ فرق نہیں کر سکتے مرنے کے بعد تو اللہ نے فرق کیا ہے کہ بیٹے کو دگنا ملے گا بیٹی کو آدھا ملے گا لیکن زندگی میں آپ کو یہ فرق کی اجازت نہیں ہے زندگی میں جو صحیح حدیث ہے نعمار بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا اولاد میں برابری کا تو اس میں بیٹے بیٹیاں برابر ہیں اب آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ بیٹے کو ناشتے میں دو روٹیاں کھلائیں اور بیٹی کو ایک روٹی ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے تو ایسے ہی بیٹے کو آپ جیب خرچی بیس روپے دے رہے ہیں بیٹی کو دس روپے دے رہے ہیں یہ نہیں ہوتا تو گفت میں بیٹے اور بیٹی میں برابری کا حکم ہے تو لہذا اصل حکم تو یہی ہے کہ آپ بیٹے کو جتنا ایک لاکھ بیٹے کو دے رہے ہیں تو بیٹی کو بھی ایک لاکھ نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ بیٹے کو دیا بیٹی کو بالکل ہی نہ دیا یا آدھا دیا یہ شریعت میں بالکل سخت مکروح ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ظلم قرار دیا ہے خدمت گزار زیادہ ہے چاہے بیٹا ہو یا بیٹی تو خدمت گزاری کی بیس پر ایک کو آپ نے زیادہ دے دیا یہ ٹھیک ہے یا ایک نیک زیادہ ہے اس بیس پہ آپ نے ایک کو زیادہ دے دیا چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی یا ایک کو ضرورت زیادہ ہے جیسے بیٹا غریب ہے بیٹی مالدار ہے تو آپ نے اس بیس پہ بیٹے کو زیادہ دے دیا یا بیٹی غریب ہے بیٹا مالدار ہے تو آپ نے کہا کہ چلو بیٹا تو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے میں بیٹی کو دے دیتا ہوں یہ سب زندگی میں دینے کی بات ہو رہی ہے مرنے کے بعد تو وہ تیشدہ ہے وہ تو پھر اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی تو اس بیس پہ کمی بیشی ہو سکتی ہے دینداری کی بنیاد پہ خدمت کی بنیاد پہ اور تیسری چیز ہے ضرورت کی بنیاد پہ اس کے علاوہ فرق کرنا یہ شریعت میں اس کو بہت سخ ناپسند کیا گیا ہے اور دوسری بات یہ کہ جب آپ بیٹے اور بیٹی کو دیں گے تو میں نے پہلے تفصیل سے بتایا کہ ڈاکومنٹیشن کافی نہیں ہے ہینڈ آور کرنا ضروری ہے اور ہر چیز کا قبضہ اس کے حساب سے ہوتا ہے یا آپ علماء سے پوچھ سکتے ہیں اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ لوگ بیٹی کو جہیز دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں وراست میں حصہ ختم تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے اس میں یہ البتہ جائز ہے کہ آپ اپنی اولاد میں جیسے بیٹی کو آپ بہت زیادہ جہیز دے رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وراست میں اس کا حصہ ختم ہو جائے تو جہیز آپ قرض کی صورت میں دیں بلکہ گولڈ کی صورت میں آپ یوں کریں کہ آپ ایک بیٹی سے یہ کہیں کہ یہ دس طولے سونا میں نے تمہیں قرض دیا ہے اور یہ قرض جو ہے اس سے تم اپنا جہیز بناو اور یہ قرض ہے یہ میں نے واپس لینا ہے یہ تمہیں گفٹ نہیں ہے اور واپسی کی یہ صورت ہو سکتی ہے کہ میں جب مروں گا تو یہ وراست کے پیسوں میں سے یہ قرضہ تمہارا وراست میں جتنا حصہ بنتا ہوگا تو اس میں سے یہ قرضہ کاٹ لیں گے ہم تو اس طرح بیٹے کے ساتھ بھی کہا جا سکتا ہے بیٹی کے ساتھ بھی یعنی آپ کسی اولاد کو سونے کی شکل میں یا ڈالر کی شکل میں یا کرنسی کی شکل میں قرض دے دیں اور یہ کہیں کہ یہ قرض میں تم سے زندگی میں واپس نہیں لے رہا میرے مرنے کے بعد تمہارا وراست میں پورا پورا حصہ ہوگا تو اس میں ہم ایڈجس کر لیں گے یعنی قرض تو تم نے لوٹانا ہے تو میرے مرنے کے بعد وہ وارسوں کو لوٹانا پڑے گا تو وارسوں کو لوٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ وارسوں نے جتنا تمہارا حصہ دینا ہے قرض اگر کم بنا حصہ زیادہ بنا تو وہ جتنا حصہ باقی ہے وہ تمہیں دے دیں گے قرض اگر زیادہ ہوا اور وراست تمہاری کم بنتی ہے تو وہ تم سے کچھ حصہ واپس لے لیں گے اور اگر قرض اور وراست کی رقم برابر ہوئی تو وہ پلس مائنس ہو جائے گا اس میں ایڈجس ہو جائے گا یہ جائز ہے ایک مسئلہ یہ ہو گیا ایک مسئلہ اہم یہ بھی ہے کہ وارسوں کے لیے زندگی میں آپ کچھ بھی ان کو گفت دے سکتے ہیں لیکن اس زندگی سے بلکل صحیح والی صحت مند زندگی اگر آپ بیمار ہوئے اور ایسی بیماری جس میں آپ کی موت واقع ہو گئی تو اس بیماری میں بھی آپ وارسوں کو کچھ نہیں دے سکتے آپ پر یعنی وہ چونکہ شریعت یہی سمجھتی ہے کہ اب جو ہے نا آپ دنیا سے جا رہے ہیں تو اب تو وارسوں کا حق آپ کی وراست سے متعلق ہو گیا اس میں اب آپ کمی بیشیں نہیں کر سکتے مثال کے طور پر اللہ تعالی ہم سب کو بچائے آج کل کرونا پھیلا ہوئے کوئی شخص کرونا کے مرض میں بفتلا ہوا اور اس نے کیا کیا کہ یہ کہا کہ جی بیماری اس کو خطرہ ہوتا ہے ظاہر ہے کہ میں مرنا جاؤں تو اس نے کیا کیا کہ بھئی اپنے بیٹی کو یا اپنے بیٹے کو کچھ پیسے دی اور ہینڈ اوور کر دی تو اگر یہ شخص نہیں مرا زندہ رہا اس بیماری سے نکل آیا تو ٹھیک ہے یہ اس کا گفت ہے ہو گیا اس کا اگرچہ اچھا نہیں ہے بلا وجہ ایک اولاد کو دینا دوسرے کو نہ دینا لیکن بھارا ملکیت مکمل ہو گئی لیکن اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اسی موت میں اسی بیماری میں تو جس کو اس نے وارث کو ایک لاکھ دی ہیں وہ واپس لیے جائیں گے کیونکہ مرز الموت یعنی وہ مرز جس میں آپ کی موت واقع ہوتی ہے تو شریعت نے اس پر موت ہی کے حکام رکھیں یہاں تک کہ اگر آپ نے اس دوران بیوی کو طلاق دے دی اور آپ کی اسی بیماری میں ڈیتھ ہو گئی تو بیوی وراثت میں بھی حقدار ہوتی ہے کیونکہ اس میں یہ اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ اب آپ بیمار ہو تو مرنے کا چانس ہے تو اب آپ وراثت سے محروم کرنے کے لیے کہیں یہ کام نہ کر رہے ہو آپ تو اسلام نے جو بیماری وہ بیماری جس میں آپ کی موت واقع ہوتی ہے اس بیماری کے وہی حکام رکھیں جو موت کے بعد کے حکام ہیں یعنی اس میں آپ کو مردہ ہی فرض کیا جائے گا آپ اپنے مال میں کوئی ایسا تصرف نہیں کر سکتے جو جس سے وارثوں میں اسے کسی کا حق بھی ضائع ہو رہا ہو تو یہ ایک اہم اس میں مسئلہ تھا جو میں نے آپ کو بیان کیا تو یہ رکو کمپلیٹ ہو گیا ہے اچھا اس میں ایک اور علمی نقطے کی بات ہے کہ اگر کوئی وسیعت کرے خلاف شرع تو قرآن نے اس کو بیان کیا کہ اس وسیعت کو تبدیل کیا جائے گا آج ایسے بہت سارے کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جی وہ فلان کے لیے وسیعت کر دی فلان کے لیے وسیعت کر دی میرے اببہ نے تو کہا تھا یہ فلان کو دے دینا تو بھائی اببہ نے جو بھی کہا تھا وہ کل ادم ہو گیا اب علماء سے آپ کو پوچھنا پڑے گا کہ وراثت کے کیا کام ہے اببہ اممہ کا کہاوا لوگ اس پہ بھی لڑ رہے ہوتے ہیں کہ میرے اببہ کی یہ چاہت تھی کہ یہ فلان کو ملے میرے اببہ تو فلان کے لیے بنوایا تھا اببہ نے یہ فلان تو جب چاہت تھی تو پونی کی چاہت کے مطابق یہ تقسیم ہونا چاہیے نہیں ہوگا وہ اللہ کی چاہت کے مطابق ہوگا جو میں نے بتایا کہ اللہ نے جو حصے بیان کی ہیں تو اس کو تبدیل کیا جائے گا اس وراثت کو یعنی اس وسیعت کو تو یہ ہمارا بائیسوہ رکو کمپلیٹ ہوا اب انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کا رکو نمبر 23 شروع کرتے ہیں اور دوسرے پارے کا رکو نمبر 7 پہلے اس کا لفظی ترجمہ ہوگا مختصر گریمر کے ساتھ پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان ہوگی اور پھر اس میں جو علمی نقاط ہمیں نظر آتے ہیں انشاءاللہ اس کو ہائلائٹ کیا جائے گا تم پر روزے فرض کی گئے ہیں سوم کی جماعتی ہے سیام جیسے کہ فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر من قبلکم جو تم سے پہلے تھے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے اتقا کہتے ہیں بچنے کو تاکہ تم بچنا سیکھو پرہیز کرنا سیکھو ایام مادودات ایام یوم کی جمع ہے ایام کا مطلب دن ہے مادودات عددہ یادودو کا معنی ہوتا ہے جس کو عددہ یعودو پڑھا جاتا ہے شمار کرنا عدد بھی اسی سے نکل ہے کتنے عدد یہ عدد 1,2,3,4 کو عدد کہا جاتا ہے مادود وہ چیز جس کو شمار کیا جائے مادودتن اس کی مہنس مادودات اس کی جمع جیسے مختولات منصورات ٹھیک ہے نا تو ایامن مادودات یہ چند گنے چنے دن ہیں یعنی ہمیشہ کے لئے حکم نہیں دیا جا رہا ہے کہ روزہ ہی رکھتے رہا ہو چند گنے چنے دن ہیں فمن کانا پس جو شخص ہو منکم تم میں سے مریضا مریض ہو او علا سفر یا سفر پر ہو فعدتن فا کا معنی تو عدتن کا معنی شمار کرنا یہ مزدر ہے ورب ہے وی عددہ دودو عددہ یعددوس عددہ کمانا شمار کرنا فعدتن اصل میں تھا فعالیہ عدتن تو اس شخص پر لازم ہے شمار کرنا من ایام ایسے ایام سے اخر جو اس کے علاوہ ہوں یعنی روزہ کے ایام کے علاوہ ہوں اخر کا مطلب یہ اصل میں جمع ہے اخرہ کی آپ نے پڑھا ہے نا زربہ ازربو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ مارنے والا زربہ اس کی مونس آتی ہے تو آخر ایک کے مقابلے میں دوسرا اخرہ اس کی مونس آتی ہے یعنی دوسرے یعنی اس کے مقابلے میں الگ کوئی فعدتن من ایام اخر تو اس پر لازم ہے عدت یعنی شمار کرے من ایام اخر دوسرے ایام سے یعنی اس کی قضہ کرے دوسرے ایام میں وَعَلَى اللَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَعَلَى اللَّذِينَ يُطِيقُونَهُ یکریمونَ کی طرح جو پڑا جاتا ہے يُطِيقُونَ تو وَعَلَى اللَّذِينَ اور ان لوگوں پر يُطِيقُونَهُ جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں فِدِيَةٌ فِدیہ لازم ہے طعام مسکین وہ فدیہ کیا ہے ایک مسکین کا کھانا اس کی میں انشاءاللہ تفسیر میں اس آیت کا مطلب بتاؤں گا یعنی جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہیں ان پر لازم ہے ایک مسکین کا کھانا فَمَن تَتَوْوَعَ پَس جو شخص تَتَوْوَعَ تَتَوْوَعَ اصل میں کہتے ہیں کوئی نیکی کرنا اضافی کوئی نیکی آپ نے سعودی عرب میں یہ لفظ سنو گا نا متووے جو پولس والے ہوتے ہیں وہاں ان کو متووے کہا جاتا ہے متووے اس لئے کہ وہ نیکی کراتے رہتے ہیں آپ سے یعنی اس سینس میں ان کو متووے ان کو کہا جاتا تھا وہ نیکی کراتے رہتے ہیں کیا مطلب نماز کے وقت آپ کو آرڈر کریں گے شیٹر گرا دو اور کوئی موسیقی چل رہی ہوگی وہ جا کے بند کرا دیں گے تو سعودی عرب میں اصول تو یہی تھا وہ اب جا کے نئے بادشاہ کے آنے سے کافی اصول چینج ہو رہے ہیں وہاں پہ شریعت کا نظام تھوڑا سا کمزور پڑ رہے ہیں لیکن سعودی عرب میں جو پولس والوں کا کام یہی ہوتا تھا متووے پردہ گھوم رہی ہے اس کو روکتے تھے تو اللہ نے فرمایا اب تطوع کا معنی ہے کوئی بھی نیکی کا کام کرنا اضافی فمن تطوع خیرا پس جو بھی اضافی نیکی کرے گا خیر کرے گا یعنی کیا مطلب ایک مسکین کے بجے دس کو کھانا کھلا دے وہ یعنی کوئی بھی اپنی طرف سے اضافی کرے گا جس کو میں اپنی زمان میں کہتا ہوں بھائی گریوی لگا دو ٹھیک ہے نا کوئی جتنا زیادہ کر لو فہوا خیر لہو تو یہ عمل اسی کے لیے بہتر ہے وَأَن اور یہ بات تصومو کہ تم روزہ رکھو خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے اِن کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو شہر رمضان رمضان کا مہینہ الَّذِي یہ وہ مہینہ ہے جو کہ اُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآن کے نازل کیا گیا ہے اس میں قرآن حُدَلِّ النَّاس لوگوں کی ہدایت کے لیے وَبَيْهِنَاتِ مِّنَ الْحُدَى اور ہدایت کے واضح دلائل کے ساتھ بیہنات واضح دلائل کو کہتے ہیں یعنی ہدایت لوگوں کی ہدایت کے لیے اور ہدایت کے واضح دلائل کے ساتھ بھی یعنی اس سے ہدایت بھی ملے گی اور ہدایت کے دلائل بھی آپ کو اس میں نظر آئیں گے وَالْفُرْقَان اور یہ فرقان بن کے نازل ہوئے فرقان فارق کی جمع ہے فرق سے نکلائے فرق کہتے ہیں ڈیفرنس یعنی حق اور باطل میں ڈیفرنس کر دینا تمیز کر دینا فارق اس کی فارق کا معنی فرق کرنے والا فرقان مبالغے مبالغے کا سیغ ہے یعنی حق اور باطل میں بہت زیادہ فرق کر دینے والا دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دینے والا یعنی ایسی کتاب اس میں نازل ہوئی ہے فَمَن پس جو شخص شہیدہ حاضر ہوگا شہیدہ یا شہدو شہدتن کا معنی ہوتا ہے حاضر ہونا مَن شہیدہ مِن کُمُش شہرہ جو بھی تم میں سے اس مہینے میں حاضر ہوگا یعنی اس مہینے کو پائے گا شہر عربی میں مہینے کو کہتے ہیں فَلِيَسُم اصل میں تھا فَلِيَسُمْهُ فَا کا معنی تو لِيَسُم اصل میں تھا لِيَسْوُم آپ نے کوئی یاد ہوگا میں نے گریمر میں پڑھایا تھا آپ کو لِيَسْرِب لِيَسْرِب کا معنی کیا چاہیے کہ وہ مارے یہ تھا نا تو اصل میں تھا سَوَمَا يَسْوُمُ اس کا معنی ہوتا ہے روزہ رکھنا تو یہ بن گیا ہے لِيَسْوُم اسے چاہیے کہ روزہ رکھے پڑھا جاتا ہے اس کو لِيَسْوُم کیونکہ واؤ حروف ہے علت میں سے یہ گڑھ بڑی حروف ہے تو لِيَسْوم پڑھا جاتا ہے تو فَلِيَسْوم کو پڑھا جا رہا ہے فَلْيَسْوم یعنی لام کے جو زیر ہے اس کو سائلنٹ کر دیتے ہیں فَلِيَسْوم فَلْيَسْوم پڑھا جاتا ہے فَلْيَسْوم ہو تو جو بھی اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ ہو اس مہینے کا روزہ رکھے وہ یعنی فَلْيَسْوم ہو ہو سے مراد ہے یہ پروناؤن ہے یہ کہ جو بھی اس مہینے کو پائے گا اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے ومن کانا اور جو بھی ہو مریضا مریض ہو یا سفر میں ہو یہاں بھی یہی ہے تو اس پر لازم ہے عدت کہ گنتی شمار کرے من ایام اخر دوسرے ایام میں سے یرید اللہ اللہ تعالی چاہتے ہیں ارادہ یریدو کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا اکرام ایو کریمو کی طرح اللہ تعالی چاہتے ہیں بکم تمہارے ساتھ اليسرہ آسانی ولا یریدو بکم العسرہ اور اللہ نہیں چاہتے تمہارے ساتھ تنگی عسر مشکل کو کہتے ہیں تنگی کو کہتے ہیں نا انما العسری یسرہ آپ نے علم نشراح میں پڑھائے ولی تکملو واو کمانا اور لی کمانا لیے تکملو کمانا کامل کرو اکمالا یکملو اکمالا کامل کرنا کمپلیٹ کرنا کسی چیز کو ولی تکملو العدتہ اور تاکہ اس لیے بھی کہ تم گنتی کو کمپلیٹ کرلو یعنی اس لیے بھی ہم نے تمہیں یہ حکم دیا کہ تم گنتی کو کیا کرلو کمپلیٹ کرلو یعنی ہم نے جو تمہیں پیچھے حکم دیا کہ تمہیں جو مریض ہو یا مسافر ہو وہ بعد میں روزے رکھے وہ گنتی کرے تو اس کی حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تمہارے لئے آسانی چاہتا تنگی نہیں چاہتا اس لیے سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت دے دی اور بیماری میں بھی اور اس لیے بھی اللہ نے تمہیں قضا کرنے کا حکم دیا کہ تاکہ تم گنتی کو پورا کرلو اللہ چاہتے ہیں تم یہ سواب سے محروم نہ ہو وَلِي تُكَبِّرُ اللَّهَ اور تاکہ تم کبریائی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی کبَّرَ يُكَبِّرُ تَكْبِيرًا اس کا مانا ہوتا ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنا وَلِي تُكَبِّرُ اللَّهَ اور تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو عَلَى مَا اس عمل پر حَدَاكُم جس عمل کی اللہ نے تمہیں رہنمائی کی ہے حَدَایَ يَحْدِيُ ہدایت دینا ہے رہنمائی کرنا گائیڈنس کو کہتے ہیں اللہ نے تمہیں جو گائیڈ کیا ہے اس گائیڈنس پہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو وَإِذَا اور جب سَأَلَكَ آپ سے سؤال کریں عبادی میرے نیک بندے عَنِّي میرے بارے میں عَنِّي عَنْ اَسَلْق تھا یا الگ ہے عَنِّي میرے بارے میں فَإِنِّي قَریب تو بے شک میں قریب ہوں اُجِبُ اَجْوَابَ يُجِوِبُ اِجْوَابًا اَقْرَمَ يُكْرِمُ اِكْرَامًا اس کو پڑھا جاتا ہے اَجَابَ يُجِبُ اِجَابَتًا تو اُجِبُ اُكْرِمُ کی طرح ہے اُجِبُ میں جواب دیتا ہوں جواب سے نکلائی ہے میں جواب دیتا ہوں دعوت الدعی دعی کہتے ہیں پکارنے والا پکارنے والے کی دعوت کو یعنی بلاوے کو جب کوئی مجھے بلاتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں اِذَا دَعَان اصل میں تھا یہ دعا نی نون کے بعد یا بھی تھا اِذَا کمانا جب دعا کمانا وہ پکارتا ہے نی مجھ کو تو یا کو حضف کر دیا تو بنیا اِذَا دَعَانی میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے فَلْ يَسْتَجِبُ لِي یہ جو تھا نا فَلْ يَسْتَجِبُوا اصل میں یہ نکلا ہے يَسْتَجِبُوا استجابت اصل میں تھا استجوابا استخراجا آپ نے پڑھا ہے نا باپ استخراج استخرجا يَسْتَخْرِجُو تو يَسْتَخْرِجُونا يَسْتَجْوِبُونا جواب کا یعنی اس کا معنی ہوتا ہے کسی کی پکار پہ لبیک کہنا یعنی کسی کی پکار پہ جواب دینا یعنی اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ حکم کی بجا آوری کرنا ایک جواب دینا تو یہ ہوتا ہے نا آپ کو کسی نے بھلایا آپ نے کہا ہاں بھئی آرہا ہوں ایک ہوتا ہے اس نے جو آپ کے ذمہ کام لگایا یہ بھی ایک قسم کا مطالبہ ہے تو وہ کام کو پورا کر لینا تو اس کو کہتے ہیں استجابت استجابت کا معنی حکم کی بجا آوری کرنا تو اب یہ تھا اصل میں لِيَسْتَجْيْبُو انہیں چاہیے کہ یہ میرے حکم کی بجا آوری کریں میرے حکم کو فالو کریں اور فَا لِيَسْتَجْيْبُو کو پڑھا جاتا ہے فَلْيَسْتَجْيْبُو تو کیا مطلب ہوگیا فَلْيَسْتَجْيْبُو لِي انہیں چاہیے کہ میرے حکم کی بجا آوری کریں میرے لیے جو حکم ہے نا میرے لیے میری خاطر حکم کو مانے وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور ایمان بھی لائیں میرے اوپر لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ شاید کہ یہ لوگ رشد و ہدایت پالیں اُحِلَّ لَكُمْ اَحْلَ لَيُحْلِلُ اِحْلَالًا اس کا معنی ہوتا ہے حلال کرنا اس کو پڑھا جاتا ہے اَحَلَّ يُحِلُّ اِحْلَالًا یعنی لام لام میں ادغام ہو جاتا ہے اُحِلَّ لَكُمْ حَلَال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے لَيْلَةَ الصِّيَام سوم کی جمع سیام لیلہ رات کو کہتے ہیں روزے کی راتوں میں حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے اَرْرَفَثُ اِلَا نِسَائِكُمْ رفظ ہر اس کام کو کہتے ہیں جس کو انسان چھپانے کی کوشش کرتا ہے جو حیاء کے خلاف ہو تو رفظ کا ترجمہ بے حیائی سے بھی کیا جاتا ہے اور رفظ کا ترجمہ بے حیائی سے اس لئے کیا جاتا ہے اس میں اصل میں رفظ بے حیائی کو نہیں کہتے لیکن بے حیائی بھی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی طبیعت یہ چاہتی ہے کہ کوئی بھی ایسا فہش کام ہو تو کھلے عام نہ کرے وہ اور رفظ بے لباسی کو بھی کہتے ہیں تو یعنی ہر وہ کام جس میں انسان کو حیاء آتی ہو تو اللہ نے فرمایا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے رمضان میں الہ نسائکم نساء عورتوں کو کہتے ہیں تمہاری عورتوں کی طرف بے لباسی یعنی ہم بستری اور جمع کرنے کو قرآن چونکہ ایسے الفاظ کو سرحتاً استعمال نہیں کرتا پاکیزہ کتاب ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں اس طرح کے جو یعنی اس طرح کے عمل جو ہے نا جو انسان ایک عام مجلس میں بیان کرتے ہوئے شرماتا ہے تو قرآن بھی ان کو اشارہ و کنائیوں میں ذکر کرتا ہے تو اشارہ و کنائیہ میں قرآن نے ذکر کیا کہ رفص جو ہے یعنی ایک بے لباسی کہلیں آپ اس کو یا زوجہ کے قریب جانا جو ایک حیاء کے خلاف سمجھا جاتے ہیں عمل تو رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی بیویوں نساء سے مراد ہے اپنی بیویاں ان بیویوں کی طرف اس بے لباسی کو ہم نے حلال کر دیا ہے ہنہ لباس اللہ کم بے شک وہ بیویاں جو ہیں تمہاری عورتیں جو ہیں وہ تمہارا لباس ہیں وَأَنْتُمْ لِبَاسُ لَّهُنَّا اور تم ان کے لیے لباسو عَلِمَ اللَّهُ بے شک اللہ جانتا ہے اَنَّكُمْ کِ بے شک تم کنتم تم ہو ایسے تَخْتَانُونَا أَنفُسَكُمْ تَخْتَانُونَا اصل میں خیانت سے نکلے اصل میں تھا تَخْتَهِنُونَا تَكْتَسِبُونَا کی طرح تو یا رہنا تو حروفیں میں نے بتایا تھے علت ہے چینج ہو جاتے ہیں تَخْتَهِنُونَا کو پڑھا جاتا ہے تَخْتَانُونَا خیانت سے نکلے خانون لفظ اس میں استعمال ہو رہے خیانت اردو میں استعمال ہوتا ہے اللہ جانتا ہے کہ تم خیانت کرو گے اَنفُسَكُمْ اپنی جانوں کے ساتھ فَتَابَ عَلَيْكُمْ پس وہ تمہاری طرف متوجہ ہو گیا وَعَفَعَنْكُمْ اور اس نے تمہیں معاف کر دیا تفسیر میں بتاؤں گا اس کا مطلب کیا ہے فَالْآَنَا تو پڑھا جاتا ہے فَالْآَنَا فَالْآنَا پَسْ أَبْتُمْ بَاشِرُوْهُنَّ ان سے مباشرت کر سکتے ہو باشرہ یو باشرہ مباشرتن یہ بشرا سے نکلے ہے بشرا اسکن کو کہتے ہیں خال کو کہتے ہیں تو یہاں بھی قرآن نے جو میاں بی بی کا ایک کانٹیکٹ ہوتا ہے تعلق ہوتا ہے جو فیزیکل ریلیشن ہوتا ہے اس کو مباشرت سے تعبیر کیے یہ بھی کنایا تو خال سے نا تو فَالْآنَا بَاشِرُوْهُنَّ پَسْتُمْ ان سے ہم بستری کر سکتے ہو وَبْتَغُوْ اور تلاش کرو بغا یبغی کا معنی تلاش کرنا ابتغا باب افتعال سے ہے اس کا معنی تلاش کرنا تو ابتغا آرڈر کا سیغ ہے ابتغیو تھا اکتصیبو کی طرح وَبْتَغُوْ اور تلاش کرو مَا اس چیز کو کتب اللہ لکم جو اللہ نے تمہا لیے لکھ دیئے یعنی اس اولاد کو تو زوجہ کے قریب جاؤ یعنی تمہیں جانے کی اجازت ہے رمضان کی راتوں میں بھی لیکن جب قریب جاؤ تو تلاش کرو اس اولاد کو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیئے یعنی نیت تمہاری اولاد کا حصول ہونا چاہیے وَقُولُ اور کھاؤ وَشْرَبُ اور پیو حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبِيَضُ وقت ہمارا مکمل ہو گیا ہے تو انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں اس جو آیت کا جو باقی حصہ رکو کا باقی حصہ ہے اس کا لفظی ترجمہ ہوگا اور پھر انشاءاللہ اس پورے رکو کی تفسیر اللہ تعالی سمجھنے کی عمل کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالی سمجھنے کی